اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ریک سلوشنز کی طرف سے لارول کی ٹپس اور ٹرکس کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو میرا ناہم عمران قاسم ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم راؤٹ سے ریلیٹیڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرک سیکھنے جا رہے ہیں اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتا چلے کہ وہ ٹرک آپ کو آلیڈی پتا تھا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے بتائیے گا کہ آئی آلیڈی نیو ایٹ یا مجھے پہلے سے پتا تھا اور اگر آپ کو یہ پہلی دفعہ پتا چلا ہے اس ٹرک کا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے کہ آپ کو اس ویڈیو کی مدد سے اس ٹرک کا پتا چلا اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر فیکٹ ریب سلوشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے ایکن پر پرس کرتے ہوئے آل نوٹفکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹیٹوریل کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ ان سے اپ ٹوڈیٹ رہ سکیں تو بہت ہی سیمپل سی ٹرک ہے یہ یہاں پر سبلم ٹیکسٹ میں 3 میں میں آتا ہوں اور سب سے پہلے میں یہاں پر انسٹال کروں گا اس میں مجھے پیکج کو انسٹال کرنا پڑے گا ایک کمانڈ پیلٹ کمانڈ شفٹ پی کمانڈ شفٹ پی پریس کروں گا تو میں انسٹال ریموو پیکج میں آوں گا کیونکہ میں نے یہاں لڑی انسٹال کیا ہوئے پیکج تو اس پیکج کا نام ہے پی ایچ پی کمپینین تو یہ جو ہے کمپینین کٹ اور پی ایچ پی کمپلیشن کٹ اور پی ایچ پی یونٹ کمپلیشن بلکہ یونٹ کمپلیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پی ایچ پی کمپینین اور پی ایچ پی کمپلیشن کٹ ورجن 1.90 ہے کمپینین کٹ کا اور Companion کا 2.02 current version ہے تو آپ نے ان دونوں extensions کو انسٹال کر لینا ہے اگر آپ Sublime Text 3 یا 2 کو استعمال کر رہے ہیں I think Sublime Text 3 is the latest one اس کو گر آپ use کر رہے ہیں اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنے routes کو کچھ اس طریقے سے پھر create کرنا ہے for example میں یہاں پر ایک route کے example دوں گا یہ get request والا ہے یہ کیا کرتا ہے post controller کے اندر app http controllers کے اندر جا کے post controller کو call کرتا اور اس کے اندر index method کو اب اگر ہم کنٹرولر پر جانا چاہے تو ہمیں یہاں پر app میں جانا پڑے گا پھر http میں پھر controller میں پھر app post controller میں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر اس طریقے سے اس کو pass نہیں کرتے ہم اس کو array کی صورت میں pass کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہم لکھیں گے app slash http slash slash controllers slash post controller ومارلر کاما اور یہاں پر اس پیس کاما دے کے ہم index اسے method کا نام لکھ دیں گے تو یہ جو طریقہ اس طریقے کی مدد سے سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جیسے ہی mouse hover کسوری اس کے بعد آپ نے class لازمی لکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ اس class کو call کر سکتے ہیں controller class کو اس کے بعد اس کے method کو کاما کے بعد in the form of array pass کر سکتے ہیں اس کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ماؤس ہور کریں اس پوسٹ کنٹرولر پر تو آسانی سے آپ نیویگیٹ کر کے اس کنٹرولر میں جا سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے اب جتنے بھی آپ کے جیسے یہ ہوم کنٹرولر ہے اس کو بھی آپ کسی طریقے سے بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو کاپی کر لیں اس طریقے سے اور اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیں اور یہاں پر آپ ہوم کنٹرولر لکھنے تو اس طریقے سے آپ اب آسانی سے ہوم کنٹرولر پر نیویگیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی لارول کی ٹپ یا آپ کہہ لیں آج کا لارول کا ٹرک جس میں ہم نے راؤڈز کے اندر کنٹرولر کے تھروں array کی صورت میں کنٹرولر اور میتھرڈ پاس کرنے کا طریقہ سکتے ہیں جس سے ہم نیویگیشن کو آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں اور جس بھی کنٹرولر میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ آلیڈیز کو لائک کر چکے ہوں گے نئے ہونے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے ایکن کو پریس کرتے ہوئے اور نیوڈیفکیشن کو بھی آن کر چکے ہوں گے تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو ٹوٹوریل میں اور تیل دن اللہ حافظ